ایگزٹ پول جس مہانے پر آ کر کھڑا ہوا ہے اس کے نتیجے اس میں ہر کسی کے ذہن میں ایک نعرہ یاد آ سکتا ہے جو لگا تار ریلیوں میں گونجا کرتا تھا جو نرندر موڈی کی ریلی ہوتی تھی ریلی کا شبد ہوتے تھے موڈی موڈی تو ہم نے تائی کیا کہ اب اس ایک گھنٹے میں نرندر موڈی پر ہی باتشت کر لی جائے موڈی کے اس نعرے کا مطلب کیا تھا موڈی نے اڑان کیسے بھری موڈی کیسے چھا گئے اور ایگزٹ پول میں تو وہ سفل ہو گئے دو سو بہتر کے جادوی آنکڑے کے ساتھ ہی چرچہ جروع کریں گے تمام مہمان ہمارے ساتھ جڑیں گے لیکن آئیے پہلے ایک ایک کر کے آپ کو دکھاتے ہیں سموچے دیش میں کیا حال ہے اس موڈی موڈی کے کھیل میں بہت نرالہ کھیل ہے انڈی اے کے پاس 38 فیزدی ووٹ ہے یو پی اے کے پاس 26 فیزدی ہے سات فیزدی کم ہو رہے ہیں انڈے کے پاس 36 فیزدی جو پانچ فیزدی کم ہو رہے ہیں لیکن اگر اسے سیٹوں میں بدل دیجئے گا اس دیش کے لحاظ سے تو بلے بلے ہیں بی جے پی کی نرندر موڈی کی دو سو بہتر پلس مائنس گیارہ یعنی بہومت مل رہا ہے کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے کانگریس کھسک رہی ہے کھسکتے کھسکتے ایک سو پندرہ پر یو پی اے کے ساتھ مل کر آ گئی ہے اور یہ استطیق بتاتی ہے کہ دراصل ہر کسی کی نجر تھی بیہار اور یو پی میں اب اس کے طرح بعد بیہار یو پی کے بھی آنکڑے دیکھ لیجئے جو بہت چوکانے والے نہیں ہیں کیونکہ بی جے پی کچھ ایسے ہی کیاس لگا رہی تھی بی جے پی کو 49 فیزدی ووٹ مل رہے ہیں لیکن سیٹ میں کنورٹ کہیں زیادہ ہو جائیں گے سماجوادی پارٹی 22 فیزدی ووٹ بی ایس پی 19 فیزدی ووٹ کانگریس سے 11 فیزدی ووٹ اب انہیں آپ تبدیل کر دیجئے سیٹوں میں سب سے لمحی لکیر بی جے پی کی چھوٹی لکیر کانگریس کی مہ چار سے چھے سیٹ چھپ بیس سے چار سے چھے بہت بڑا گھاٹا یہ بی سیٹ جوڑ دیجے بی جے پی میں بی جے پی میں جوڑتے چلے جائیے کیونکہ 40 سے 56 اس کا مطلب ہے نہ صرف کانگریس بلکہ سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی کے بھی جو آنکھلے آپ دیکھیں گے اس کا بھی نقصان سب کچھ بی جے پی کے حق میں کیونکہ 20 سے 6 سے 10 سیٹ پر آ رہی ہے بی ایس پی یعنی مایوٹی اور دوسری طرف سماجوادی پارٹی کی بھی استطیقی خستا ہے وہ بھی آدھی سیٹ پر سمٹ رہی ہے 23 میں سے 10 سے 14 یہ جنہ دیش دراصل ایگزٹ پول کے مدی نجر ہے جو تقنیقی طور پر لیا گیا پرکھا گیا اور مانا یہ جاتا ہے کہ کموش یہ استطیق رہتی ہے 41 فیزدی ووٹ بیہار میں بی جے پی کے حق میں اکیلے ہو کر بھی جیڈیو کے ساتھ 15 فیزدی کا آدھا ہو گیا منہ 8 فیزدی کم ہو گئے وہاں پر 23 فیزدی پچھلی بار لے گئی تھی کانگریس لالو کے ساتھ ہے لیکن کچھ لاب ہو رہا ہے ووٹو کے فیزدی میں جرور کمی ہے لیکن لاب ہو رہا ہے کئیسے یہ دیکھ لیجئے کانگریس 6 سے 8 سے 12 پہنچ رہے ہیں اس کا مطلب ایک اچھے استطیق ہے لالو یادا و ریوائیو کر رہے ہیں بیہار میں نرنرموڈی تالی پیٹ رہے ہیں 21 سے 25 سٹ جسٹ ڈبل پچھلے بار کی طلع میں ظاہر ہے یہ موقع بہت حسین ہوگا بی جے پی کے لیے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو لیکن جیڈیو کی استطیق ناجک ہے ویچاردھارا کی بات نتیش کرتے رہے لیکن پتہ نہیں تھا ویچاردھارا کہ مہترات اس دیش میں ووٹنگ ہوتی نہیں ہے اور ایسے میں ان کا گراف نیچے چلا گیا ادرس کی استطیق کم ہوئیش ویسی کی ویسی ہے تو یہ 120 سیٹ تھے اور پورے دیش کا جو مجاز تھا چلیے گجرات بھی دیکھ لیجئے کیونکہ گجرات کی جنتہ یہ بار بار سوچ رہے ہوگی کہ ان کے ہاں سے کوئی شخص نکل کر دلی کی ستہ پر کابیج ہونے جا رہا ہے اور وہ شخص جو آس سے نہیں بلکہ 15 اگست 23 سے لال کلے پر جھنڈا فیراتے ہوئے اپنے پیچھے تصویر لگا کر بھاشن بھی دے رہا تھا اور وہ بھی اسی دن جس دن منوحان سنگھ بھاشن دے رہا تھا اپنے طریقے کا یہ عجیب ہوگریب جنون بھی تھا اور وہ سب رنگ میں آ گیا یہی وجہ ہے کہ کانگریس یہاں پر سمٹ رہی ہے گیارہ سیٹ کے بدلے جیرو سے دو سیٹ تک اور باقی ساری سیٹیں بی جے پی کے حق میں کوئی تیسری فورس نہیں کوئی باقی کوئی دل نہیں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اس کے مطلب بہت صاف ہے کہ دراصل بی جے پی کے لیے لابا لاب کی استطیق موڈی موڈی کیسے ہو ہم آپ کو ایک گرافک دکھلاتے ہیں اس کے لئے ہم چٹ چٹ شروع کریں گے موڈی موڈی کا ذکر کیوں ہو رہا ہے اس کے پورے سفر کو ایک منٹ سمجھ لیجے یہ سفر کے شروعات کہاں سے کریں بیس دسمبر دوہجار بارہ چلیئے پارلیمنٹ ہٹے گا اور اس کے پیچھے نرنر موڈی 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 کہتے ہوئے آئیں گے اور وہ دکھانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کھٹا کھٹ پھٹا پھٹا جائے چلیئے گرافک لگتا ہے وہ ٹک گیا ہے لیکن ہم ایک چیز جانکاری دیتے ہیں گجرات میں جیت کی ہیٹرک جب بیس دسمبر کو منائی گئی تھی بیس دسمبر دوہجار بارہ اس کے بعد سے چاہے وہ سب سے بہترین طور پر پردھان منطری کے امیدوار تک کی بات ہو یا اس کے بعد جو پوری کیمپین کی اسٹیٹیجی ہو اس میں ہر جگہ نارے لگتے تھے موڈی موڈی نارے کیوں لگتے تھے ششی شکر جی موڈی موڈی کے نارے ہر جگہ لگتے رہے تو ہم نے نام بھی دے دیا موڈی موڈی اب یہ بتائیے یہ موڈی موڈی کے نارے یہ ہم نے ذہن میں آ رہا تھا امریکن اسٹائل اوباما جس سمیں یس ویکنڈ کہتے تھے کیا یہ پوری اسٹیٹیجی ایک ایسی پرچار کی رہی جو لوگوں کے ذہن میں گھس جائے آج جو نریندر موڈی جس طرح سے آپ کو دیکھ رہے ہیں قدعور طریقے سے اس کی شروعات تو انہوں نے اپنے جب دوسرا چوراؤ جیتا تھا تب ہی کر دی تھی اگر آپ دیکھئے تو ان کے ساتھ ہی شیوراستک چوہان بھی اترین سینئر تھے رمن سنگھ بھی چوراؤ جیتے تھے لیکن کسی کی یہ اسٹھتی حیثیت نہیں بن رہی تھی کہ وہ راشتری پرپیکش میں آ جائے نریندر موڈی نے اس بات کو پہلے ہی بھاپ لیا کہ تیسرا الیکشن جیتنے کے بعد چوتھا نہیں جیتا جا سکتا ہے پوری پیڑی پریورتیت ہو جاتی ہے اور انہوں نے ایک ڈیفرینٹ فوٹنگ پر کام کرنا شروع کیا ایسی یوجنا بد طریقے سے اپنے کیریئر راجلیتی کیریئر کو سوالنا اپنے سٹیٹ کی پرگتی کو چلاتے رہنا اور اپنی پارٹی کے اندر انہوں نے پہلے گجرات میں اپنے ویروڈیوں پر کابو پایا اور اس کے بعد راشتری اس طرح پر انہوں نے جو پہچان بنائی اپنی پارٹی کے اندر تو اگر دیکھیں تو ان کے سامنے تین چروتیاں تھی پہلی یہ گجرات اسٹیٹ کے مکہ منتری سے آگے کیسے بڑھیں دوسری جو اپنی پارٹی کے اندر سینئر لوگ ہیں ان سے کیسے آگے نکلیں اور تیسری جو مومنٹ انہوں نے بنانا شروع کیا تھا اس مومنٹم کی رکشہ کیسے کریں خود بی جے پی کے لوگ یہ بانتے تھے کہ یہ مومنٹم بہت دن نہیں چل سکتا لیکن انہوں نے ایسا کر کے دکھایا بھارتی راجلیتی میں اس طریقے کی بلڈ اپ کی مثال دوسری نہیں ہے اتنے لبے سمیں تک چڑھاو ہے چڑھاوی چڑھاو ہے یہ امریکہ کے ہر راشتھپتی چڑھاو کے سمیں ہوتا ہے اچھا یہ ادھوت ہے نا بجار اوپر چڑھ جاتا ہے سین سیکس اور نفٹی یہ امریکن ٹرینڈ ہے امریکہ کے پچھلے پچیس سال کا ہر چار سال بعد تو اس طرح سے جو ستہ میں ہوتا ہے وہ اس بجار کو چڑھاتا ہے اگر وہ گرے گا تو ستہ میں اس کے لئے مشکل ہوتی ہے نریندر ورما جی دیکھئے پرچار کا اپنا اسطان ہے لوگ پرچار کرتے ہیں بھیڑ جھوٹتی ہیں سباؤں میں اس دیش میں کئی راجنیتک دلوں کے نیتاؤں کی بڑی بڑی سبائی ہوئی ہے لیکن اس کا ووٹوں میں ارپانتر نہیں ہوا ادھارن کے طور پہ 2009 میں مہراشت میں راشتھاکری کی پارٹی پہلی بار لوگ سبہ چناؤں لڑی تھی اور بڑی بھیڑ اس نے آکرشت کی بڑا پرچار کیا لیکن ایک بھی سیٹ وہ لا نہیں سکے پرسون جی میں لہر پہ بات کرنا چاہوگا آپ بہت ہی سینئر جنرلسٹ ہے 1972 میں جنتہ پارٹی کے پاس 26 سیٹے تھی اور 1977 میں جے پی کی لہر تھی اور 26 سے وہ 298 پہ پہ پہنچی تھی 1984 میں اندراجی کی موت کے بعد کانگریس 214 پہ پہنچی یہاں پہ بی جے پی اس لہر میں دوستوں کو بھی کروس نہیں کر پا رہی ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایکزٹ پول آ رہے ہیں آپ دیکھنا سولا کی حقیقت کچھ اور ہوگی یہ دیش تریشنکو کی طرف بڑھ رہا ہے تریشنکو کی طرف ایک نیا سمی کرن بدلے گا اور موڈی جی موڈی جی کے ساتھ جو لوگ چھتریے دل جنڈنے کو تیار نہیں رہے گے کیونکہ ان کو پارٹی میں بھی ویرود ہے اور ان کا ایک کٹرواد چہرہ ہونے کے ناتے اٹل جی میں اور ان میں فرق ہے اٹل جی کے ٹائم پہ بڑی بڑی پارٹیاں جھوڑی تھی اور آج جو پارٹیاں ہے وہ ایک دو سیٹ صرف آپ سینہ کو لے لے صرف سینہ کو گیارہ سیٹے ہیں ٹی ڈی پی کو لے لے چھ سیٹے ہیں اکالی دل کو لے لے چار سیٹے ہیں باقی جتنی پارٹیاں ہیں تیویس پارٹیاں گنا رہے ایک دو تین ایک دو تین تو میرا کہنا ہے کہ ایک نیا سمی کرن بنتے ہوئے سولہ تاریخ کے بعد آپ کو کینڈر میں دکھے گا بہت ہی گریبی اور ہم اس پہ آ رہے ہیں بنارس میں چنو پر چار کے دوران ہی نہیں پورے شہر میں ایک بھی واجپہی کا پوسٹر نہیں تھا گوپال رائی جی ایک منٹ بنارس کو بھی جوڑ دیں گوپال رائی جی وہاں سے بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ گوپال رائی جی گریبی مفلسی کی بات کرتے کرتے آپ لوگ یہ بھی کہتے تھے پائزہ لے لیجے لیکن ووٹ ہمیں دے دیجئے گا یہ دلی میں بھی ہم نے سنا تھا سب کچھ بدل رہا ہے نا یا کچھ بھی نہیں بدلے گا گوپال رائی دیکھئے چیزیں بدل رہی ہیں اور عام آدمی کے اندر ایک نئے طرح کا رائی نیتک پریورتن کی بنارس کے اندر بھی چھچ پٹا ہٹ اور اس کا پور رائی جیسن لوگوں کا دھروی کرن ایک نئے پر پر دکھ رہا ہے دیس کے اندر بھی دیکھئے ایک کافی مجبوط اور ایک نئی لڑائی کا آخری دور چل رہا ہے چار طرح کا میں دیکھ رہا ہوں چیزیں ایک ہے کارپوریٹ لابی جو مدی جی کے پیچھے پوری طاقت سے لگی ہوئی ہے دوسری طرف وہ سنگٹھی تھو کر کے اپنی لڑائی کو لڑ رہی ہے جہاں میں نے اتر پردیس میں دیکھا جو جاتی لابیاں تھیں وہ بکھری ہیں انہوں نے بھی اپنی آخری لڑائی لڑی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی بھی اپنے سمست سدھانت اور سنگٹھن سے اوپر اٹھ کر کے موڈی کے سامنے جس طرح سے نسمستک ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پرمپراغت راجنیتی اور جتنی لابیاں ہیں وہ اپنی آخری لڑائی لڑ رہی ہیں لیکن عام آدمی ان سارے چنگلوں سے باہر آ کر کے ایک نئے ویکلپ اور ویکلپک راجنیتی کی طرف اپنی قدم کو بڑھا رہا ہے اور بنارس میں اس ایک مہینے کے پورے چناؤں میں وہ پریوگ دکھا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھویس میں اتر پردیس اس دسا میں بڑھے گا نشانت گجرات ہی وہ راجہ ہے جو نریندر موڈی کو شاید سب سے بہترین طریقے سے سمجھتا ہے بیتے بارہ برس سے جو ستہ نریندر موڈی نے وہاں پر دی ہے گورننس دی ہے تو گجرات کے لوگ نشانت باکھو بھی سمجھتے ہوں گے سوال بڑا اب سیدھا ہے دیش نے نہیں دیکھا ہے نریندر موڈی کے کسی بھی پریوک کو بھوگا نہیں ہے گجرات نے بھوگا سمجھا ہے لیکن پچھلی بار کے چناؤں میں بھی گیارہ سیٹ کانگریس لے گئی تھی سوال خالی اتنا ہے کیا یہ اڑان پردھان منتری پد کی دشاں میں بڑھتی ہوئی کیا اچانک چکچوند جو سمیٹی گئی کیا جو نارے ہر جگہ موڈی موڈی کے لگ رہے تھے اس نے ہی ایسی ایک کرنٹ پیدا کر دیا کہ اس بار گجرات میں بھی ہمیں ایکزٹ پول دکھا رہے ہیں اس میں چھبیس سیٹوں میں سے جو اسططی بن رہی ہے وہ چھبیس سیٹ تک جا رہی ہے ڈی جے پی کے پاس دیکھیں پرسون جی جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس میں دو بڑے روچک یہاں پر تتھ سامنے آتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ ووٹنگ پرسنٹیج جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ بھی بہت بڑا ہے اور تالیس پرسنٹ سے باسٹ پرسنٹ ہو گیا ہے اس درمیان دو سیٹوں پر بائی الیکشن بھی ہوا تھا اور وہ دونوں کانگریس ہارنے میں ہار گئی تھی اور بی جے پی جیت گئی تھی لیکن ایک اور چیز ہے جو یہاں پر بڑی مائنے رکھتی ہے ساک کا سوال بن گیا تھا جب ہم یہاں پر آپ سے ہی میری بات چیز چل رہی تھی کڑی دھوپ تھی اور دوپہر تک کوئی زیادہ ووٹنگ پرسنٹیج نہیں پٹ رہا تھا پھر ایک ہے ایک بڑا اس درمیان جو ہم نے چیزیں دیکھی اس سے ایک چیز ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر گجرات کی جنتہ نے نریندر موڈی کو ایز سٹار کیمپینر وہاں پر میس ضرور کیا لیکن ان کی جگہ کس طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کی گئی باقی کارڈر نے یہ سمجھنے والی بات ہے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ جب سٹار کیمپینر نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا کیا گیا اس کے لئے میں یہاں پر بی جے پی کے سپوکسپرسن میں ان کے پاس چلنا چاہوں گا ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی جاننا چاہوں گا ایک بات بتائیے ہرچت پٹیل جی گجرات میں ایک کا ایک جو ایکزٹ پول ہمارا دکھا رہا ہے وہ یہ دکھا رہا ہے ایک کا ایک نریندر موڈی یا بی جے پی کا جو سیٹ ہے وہ کافی اوپر بڑھ رہی ہے یہ 1999 کے جو آکڑیں ان سے بھی اوپر جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تب 20 سیٹ ہے تھی اب یہاں پر 24 کے آس پاس آتی 26 کے آس پاس بلکی دکھا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بلکل گجرات گورو جیس پرکار سے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے نریندر بھائی موڈی کو پی ایم پت کے لئے گوشید کیا اس لئے گجرات کی جنتہ نے اور بھارتیہ جنتہ پارٹے کے کاری کرتاؤں نے جو محنت کیے اس کا پرینام ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہے ہمیں ایک منٹ مکتار عباس نکوی بھی مازدہ جن چکے نکوی صاحب محنت ہے پیسہ ہے نریندر موڈی کا اسٹار روپ نجر آیا ہے چمتکت کرنے والے سپنے ہیں اس دور میں راجنیتک طور پر منموہن سرکار ہاری ہوئی پسری ہوئی نجر آ رہی ہے وجہ کیا ہے جس طریقے سے موڈی موڈی نعرے ہر جگہ لگتے رہے مکتار صاحب دیکھیں یہ پرنو پرسن جی پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو موڈی موڈی نعرہ پورے دیش میں لگا وہ موڈی جی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے زمین پر کھڑے ہوئے کارکرتاؤں کی محنت تھی موڈی جی ہر دن چھ سمائے یہاں تک کی سات سات سمائے تک کی اس کے بعد 3D ہیلوگرام کمپین کیا اس کے الیکٹرک اور تمام طرح کے لوگوں سے سمپرک اور سمواد کے جتنے بھی سازن تھے اس کا اپیوک کر کے لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو سشاسن کا سندیج دیا آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانگریس پارٹی کا کشاسن کانگریس پارٹی کا کرپشن اور دوسری طرف نریند موڈی جی کے سشاسن کا سنگ گلف اس کے بیچ میں ایک چناؤر ہو رہا تھا اور اس چناؤں میں نشی طور سے دیش کی جنتہ نے نریند موڈی جی کے سشاسن کے سنگ کلپ پکاس کے سنگ کلپ اور گاؤں گاؤں تک کے والی شہروں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہر گاؤں میں ہر غریب ہر کسان ہر جگی جوپری کا انسان ایک ہی بات کہتا دکھا کہ نریند موڈی جی کو دیش کا پردار منتی بننا چاہیے نریند موڈی جی کے نیترط میں سرکار بننا چاہیے تو یہ جب دیوار میں دیش کے دیواروں پر موٹے موٹے اچروں میں لگ گیا تو اس بات کا احساس چاہے وہ میڈیا ہو چاہے آپ ہو اور چاہے کوئی ہو اس کو سب کو ہو گیا تھا یقینا پرچہ بھر نے نکلے تو جبردست بھیڑ کا نجارہ بنارس میں نجار آیا تھا انجنا فٹا فٹ اس پر میں آپ سے کومنٹ چاہیں گے کسی سے پوچھئے گا نہیں آپ سے کومنٹ چاہیں گے سب سے پراتر نگری اور وہاں پر جس طریقے کا کرنٹ پولٹیکل نجار آ رہا تھا اس دور میں وہ واقعی عدبت تھا تو یہ کہیں ایک سوئے ہوئے شہر میں نرندر موڈی نے دستک دے دی یا آنے والے وقت میں بنارس کو احساس ہو گیا کہ شاید بنارس کو اتحاس رچنا ہے بنارس کو یہ اتحاس ہو گیا احساس ہو گیا کہ اسے اتحاس رچنا ہے کیونکہ جس بھی گلی محلے سے آپ نکل لیے لوگ اپنی راجنیت ایک دھارہ یا پھر جو بھی ان کے رائے ہیں مت ہے مت بھید ہے اس کو کھل کر رکھتے تھے اور بہت پرشست طریقے سے رکھتے تھے یہ بنارس ہے اور بنارس کی اونٹی صبح پوری طرح سے اس السائپن سے نکل چکی ہے انہیں پتا ہے کہ یہاں سے جو فیصلہ نکلے گا وہ دیش کی دشا اور دشا تیہ کرے گا ہم بنارس سے پہلے شہر شکر جی ایک سوال کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہوگا کہ دراصل صبح رمان سنگھ ملاقات کرنے گاندین اگر پہنچے اس کے بعد سنگمہ صاحب پہنچے اس کے بعد گڑکری صاحب پہنچے لیکن سب ہی نے جکر کیا وہ پردھان منتری آنے والے وقت میں ان سے ملاقات ایسی جورت کے پڑھ رہی ہے ہمارا ایکزپل کافی ہے چڑھتے ہوئے سورج کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اور جو مندر کھلتے ہی درشن کر لے اس کا کچھ پونے اس کو تھوڑا جیزا ملتا ہے کھر یہ مجاک کی بات ہے لیکن ایک بات یہ تیہ ہے اب یہ تیہ ہو گیا ہے کہ راجنیتی کے شکر پر اسے میں مودی ہے اور ساری راجنیتی کے کے اندر میں نریندر مودی ہے تو جاہر ہے کہ الگ الگ منتبیوں سے الگ الگ وجہوں سے الگ الگ لوگ ان تک جلدی سے جلدی پہنچنا چاہیں گے اور ابھی تو یہ بانگی ہے ایک آت دن میں آپ دیکھیں گے والا ہی لگی ہوئی ہے حالوک جی کوئی نیا چہرہ آپ کو نجر آتا ہے جو نریندر مودی سے ملنے گاندی نگر پہنچے گا جیسے سنگمہ پہنچ گئے مجھے لگتا ہے کہ نیلی سنگمہ کا بھی آپ دیکھ لیجئے کہ نریندر مودی جن کو ملنا چاہتے ہیں سوال ہی نہیں ملنے کے لیے بہت لوگ لائن لگائے رہیں گے حاصل میں نریندر مودی نارتیس کی طرف بھی ان کی نگاہ ہے کہ آنے والے سمجھے میں جن راجیوں میں ان کا اپنا پرباہ مجھے لگتا ہے جیسے بنگال ہے جہاں پر بڑھ سکے تمیل نادو ہے کرل ہے کرناٹک تو مانے اڈوانی جی میں مانتا ہوں چونکہ میں نے ایٹی ٹو کا الیکس دیکھا ہے کہ جس سمیہ میں اڈوانی جی نے وہاں شروعات کی تھی اپنا دکشن بھارت میں تو اب نریندر مودی جیسے کہتے ہیں اتنی جلدی آپ نے جیسے آگے چلا رہے پہلے سروے اسی طرح سے نریندر مودی اور آگے چلنا چاہ رہے لنگر نہیں لگے گا چوز کیا جائے گا وہ چوز کیا جائے گا لائن میں لگا ہے اس کو دور ہی کھڑا رہے گا اور گٹکری صاحب ویسے پرسن جی آپ کو معلوم ہوگا ہم آپ سے بات کرتے رہے گٹکری صاحب کو ہٹوانے میں مودی جی کی بڑی بھومی کا تھی اور اب گٹکری جی ان کی شرڈ میں آپ دیکھیں کیسے سیاست کے رنگ ہے یہ چلیے بنارس چلتے ہیں اس کا بھی اپنا رنگ ہے انجنا جب آپ کیجئے لوگوں سے اور پتائیے مودی کو لے کر جو بھی سوچ جس بھی روپ میں ہے لیکن ہم جو لگاتار دیکھ رہے ہیں ایک نیتہ پہنچ رہا ہے دوسرا پہنچ رہا ہے تیسرا پہنچ رہا ہے یہ ساری چیز نہیں دیکھ رہے ہیں اور جھٹکے میں بہت تیری سے ہو رہی ہے بلکل جیسا کہ کہا وہاں پر کی چڑھتے سورج کو ہر کوئی سلام کرتا ہے شنکر گری صاحب جو کی اپا دھیاکش ہیں یہاں پر کاشی پرانت کے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ذرا یہ بتائیے کہ مودی جی کی جس لہر کی بات ہو رہی تھی حالانکہ آپ لوگ تو تین سو کے اوپر جانے کا سندر سپنا دیکھ رہے تھے لیکن پھر بھی جو دیکھ رہا ہے وہ اچھا ہی دیکھ رہا ہے کیوں ہوا اور کیسے ہو گیا بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار اس بار بننا اس لیے تا ہے کہ دس ورسوں سے کانگریس کی سرکار اور کانگریس کی سرکار سے جانتہ اوپ چکی تھی رہی بات بھارتی جانتہ پارٹی جسے سماجبادی پارٹی کے میرے مطر کہتے تھے اس سمجھ سماجبادی پارٹی کے خلاب کوئی دکلپ نہیں تھا بسپا تھی اور لوگوں نے بسپا کا کوئی دکلپ نہیں تھا سپا تھی اس سمیں کانگریس کا کوئی دکلپ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور چاہے سماجوادی پارٹی ہو چاہے بہجن سماج پارٹی ہو یہ سب کانگریس کے ساتھ مودی جی کو کریڈٹ نہیں دے UPA ناکام ہوا اس لیے آپ لوگ ستہ میں آ سکتے ہیں مودی جی کو کریڈٹ آئے 100% UPA ناکام ہوئی ہے دونوں برابر مودی جی کی پرشنسک آپ کو موقع ملا تھا ٹی وی پر آپ نے کیا ہی نہیں بتائیے دیکھئے مودی جی کا کریشمہ ہے کہ جو لوگ اس کے خلاب نیگیٹی بھی کرتے رہے وہ پازیٹی بناتے گئے انہوں نے کہا چائے والا چائے والا جہجہ سرسا بڑن بڑھاوا تاس دون کپی روپ دکھاوا جب روپ دکھایا ہے مودی جی نے تو لالو بھی کہنے لگے میں بھی چائے بیٹتا تھا سونیا جی کہنے لگی کہ میں اٹلی میں بھیک مانگتی تھی یہ مودی جی کا کریشمہ ہے کہ ہر نیگیٹیو کو پازیٹی بنا دیتے تھے کوچھ لوگ جندہ ہے ان کو گالی دے کے کہ جیریوال کر رہے تھے میں ان کے خلاف ہی لڑوں گا مودی کے سب سیر پیس لیے جندہ ہے بیرو دی کیونکہ مودی جی کے خلاف لڑ رہے ہیں بعد میں آپ لوگوں نے سب کو سویکار نارام کرپالی آدو سے لے کر تمام لوگ جو کوشتے رہے ہیں سب کو ایک سکر نارام سے سوال سنویے تو آنے والے وقت میں بھی پرہیز نہیں ہوگا کیونکہ اب تو جیسے رت آگے بڑھ رہا ہے سب جھوڑ رہے ہیں ہم کو جو اچھے لوگ ہیں وہ آ جا رہے ہیں ان کو لے جب یہ لوگ جو یہ لوگ پہ اچھے ہیں سوشیل سنگھ اچھے ہیں یہ دوئی رب پہ اچھا ہیں ایک جروری پرشن ایک سب مکتال امساری جیسے مہان گاندھی وادی بیچارکوں کے ساتھ ہیں بات میں دم ہے جو وہ کہہ رہے ہیں بات میں دم بلکل دم ہے لیکن ایک جروری پرشن میں ایک راستر کی ہر جنتہ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں ایک ویکتی کے ادھائے کے ساتھ ایک سنگٹن ہاسیے پہ جا رہا ہے موڈی کے ادھائے کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی ہاسیے پہ جا رہا ہے راہول گاندھی کے ادھائے کو کس نے روک دیا سوال سنیے راہول گاندھی کے ادھائے کو کس نے روکا سنگٹن ہاسیے پہ جا رہا ہے چاہے میرا سنگٹن ہو چاہے کسی کا سنگٹن ہو یہ راشتر کے لیے بہت دکھت سنکیت ہے یہ سنکیت دکھت ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہاسیے پہ چلا جا رہا ہے مہتمہ گادی نے کہا تھا کہ کانگریز کو ختم ہو جانا چاہیے موڈی جی کانگریز کو ختم کر دے رہے ہیں سنگٹن کئی ہاسیے پانائی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا نریندر موڈی ہے اور نریندر موڈی سے بھاچپا ہے بھاچپا سے نریندر موڈی دس سے چودہ سیٹوں میں اگر ہے سماجوادی پارٹی ایک سیکنڈ دس سے چودہ سیٹوں میں اگر آپ لوگ سمٹ جا رہے ہیں احساس ہے کہ کیا ہو گیا ایسی بات نہیں ہے 35 سالوں سے ابھی ہمارے بھائی بول رہے تھے کہ یہاں پر موڈی آنا چاہیے موڈی بکلپ ہیں تو آپ لوگ 35 سال سے بھاچپا والے کیا کر رہے تھے 35 سال سے آپ لوگ یہاں پر بنارس میں راج کر رہے تھے اب ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں بکاس کے نام سے کاشی واشی نے سماجوادی پارٹی کو اوٹ دیا ہے اور تیسرے مورچے کے سرکار دل لیوی ماننی مولان سیکیر نیتریتر میں بنے گی اور میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں میں یہ سولہ تک سپنے کا سیزن چلتا رہے گا جلدی سے بولی جلدی سے بولی جو دو سو سیٹے آئی ہیں تین سو کا سپنا دیکھ رہے تھے لگانا تو آگ ایسی بیوستہ میں جو ان گریب آسوںوں کا گم نہیں اور جو سکھے پر بیز دی اپنی جمیروں کسی تبایف سے کم نہیں لیکن سماجوادی پارٹی نے ایک سیکن سوال سنیں سوال سنیں سماجوادی پارٹی نے اگر آسوںوں کو پوچھا ہوتا تو ایسی حالت نہ ہوتی پوری طرح سے پوچھا ہے ابھی آپ کہاں سے کر ابھی سے ہم کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے ہماری بات بھی پوری طرح سے سنیا ہے یہ سماجوادی پارٹی اس طریقے سے وکاس کی مددے کی بات کر رہے ہیں صیفائی محصو میں کروڑوں روپیہ اروپوں روپیہ کھرچہ کر رہے ہیں اس چیزوں میں ان کا وکاس کہا گیا یہ آم جنتہ پارٹی کا پیسہ لوگوں جواب تیجھے پورے وکاس کی گنگا وکاس کی گنگا سامنے گھاٹ کا پول ہے سامنے گھاٹ کا پورا پورا سہر چمچمہ رہا ہے پہلے بھی کہاں پھر دوبارہ کر رہا ہوں چاہے آپ کو تو آپ کو تو آپ کا چشمہ سمجھ نہیں آتا یہ بھاچپا والے راملو اب یہ یہ دورپا کے ساتھ بھشتہ چاہر یہ ختم کریں گے جو بھشتہ چاہر بولے موقت ہوگا یہ بھشتہ چاہر جواب دیجے جواب دیجے چھوٹے بھائی میڈم یہ ہے کہ سرکار تو ان کی ہے سپا کی لیکن سپا والے کیے کیا ہیں بیچارے ہمارے جتنے بھی بروزگار ہیں وہ 72000 ویکنسی نکالی ہے جب وہ 72000 ویکنسی نہیں کلیر کر سکتی ہے تو وہ آگے نیوکتی کیسے نکالے گی آپس میں آپس میں مد بھڑیے اتنا بول رہا ہے تو شانتی رکھیں شانتی رکھیں شانتی رکھیں بولی اپنی بات بولی ایدھر آئیے ایدھر آئیے نو 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 ایم آسکن ایدھر آئیے ایدھر آئیے نو 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 ہندی جانتے ہیں ہندوستان کے ہیں ہندی listen to me carefully wait a second wait a second میں سارے پارٹیوں سے کوششن پوچھنا چاہتے سارے پارٹیوں سے میں 10 کوششن پلیس گیم میرے سم ٹائم پلیس گیم میرے سرکر سیدھا سوال ایک تو جلدی سے بولیے two questions two questions only گریبوں کے لئے مفت سوچالے کسی نے بات اٹھایا no one second one ورسی مہرج کا سدھ پانی کے برستہ ہو کسی نے اٹھایا no one third important thing all of one all of this this is private school میں فیس کم ہو اور ہر سال پرانے بچوں کے امیسن کے فیس دیش میں سرکار کی ریپورٹ بتاتی ہے کتنی بری حالت ہے سوچالے تک تو ہے نہیں گاؤں میں جن استطیتیوں میں یہ دیش جی رہا ہے اس میں سرکار کی اپنی ریپورٹ بتاتی ہے کہ لگوگ 36 کرڑ لوگ بی پیل میں ہے اس استطیتی میں یہ دیش جی رہا ہے اس میں لوگ اپنے گڑی کے نالی اور دیکھ رہے ہیں کہ انفرائی سٹرکچر مجبوط ہو جائے گا یہ سپنے کی استطیتی نہیں ہے سوال ہے اس دیش میں ٹاپ ٹین کورپیٹ کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا اس دیش میں 80 کروڑ لوگوں کے پورے سنسادہ نہ اپیوگ کر سکتا ہے نہ اس کے پاس موجودہ استطیتی میں کوئی بھی انفرائی سٹرکچر میں ہے یہ دیش استطیتی میں جی رہا ہے نریندر موڈی استطیتی کو جی پائیں گے اور اس کے ذریعے کہیں راستہ نکال پائیں گے اتنی ویسنگتی گجرات میں نہیں ہے جتنی ویسنگتی بیہار میں ہے یوپی میں ہے جھارکھنڈ میں ہے اوڑیسا میں ہے ان تمام ایوین بنگال میں ہے اور ان تمام جگہوں پر راجنیتی جھٹکے میں ایک ایسی سمٹی چلی گئی کہ جیتنے کے لئے لگ رہا تھا کہ کام ہو رہا ہے شویتہ جرا ہمیں لگتا ہے آپ لوگوں سے پوچھئے کہ جس راجنیتی کو لگاتار بل دیا جارہا اس دیش میں کیا یہ واقعی چکا چوند میں لوگ کھو گئے ہیں یا یہ ماند کر چل رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بچا ہے تو ایسے میں صرف اسی کے لئے شور مچایا جائے جی سوال سنا ہوگا آپ لوگوں نے یہاں پر چونکہ یہاں پر اب پرسون جی راجنیتہ لوٹ چکے ہیں عام لوگ میرے ساتھ ہیں پترکار ہیں یہاں پر آپ کا انبخاف کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں کس چیز کے بارے میں دیکھیں یہاں کی اگجیٹ پول میں جو آپ دکھا رہی ہیں وہ سنگھرس کا پریدرشی جو ہے بیہار میں چنانویس سنگھرس کا پریدرش اس کے انکول ہے لگ بھگ اور ایک دو تین سیٹ آگے پیچھے ہو جائے لیکن لگ بھگ یہی استھیتی بن رہی ہے اور یہاں پر بکاس یا بھرشتہ اچار کوئی مددہ نہیں کیونکہ رجیڈی کو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ رجیڈی کو فائدہ یہاں پر ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کانگریس کو ہو رہا ہے یعنی لوگ بھول گئے ہیں کہ لالو پرساد یادب نے یہاں پر کیا کیا ہے کس جرم میں وہ جیل میں تھے جرم تے ایک الگ مہٹر ہے یہاں پر لڑائی جو ہے یہاں پر وکاس اور اس کی لڑائی تھی وکاس کی اگر لڑائی تھی تو کیا جو مدد ہے اس میں بھرشتہ چار نہیں رہ گیا ہے بیہار میں کیا لوگ مان چکے ہیں کہ ہمیں بھاوناوں سے اپنے نیتا کو چننا ہے نہیں میڈام یہ جہاں تک بیہار کی بات تھی اگر یہاں پہ اگر ریالی میں ووٹنگ کیا جائے اگر وکاس کے نام پہ تو نتیز کمار بیس چوئیس تھے لیکن یہاں پہ پولارائیز ہو گیا مودگ اگنسٹ میں لالو ڈٹ کے کھڑے ہوئے اسی لئے پولارائیزشن ہوا بی جے پی ار لالو کے ساتھ اور اسی لئے لوگوں نے اپنی سوچ بدل لی اپنی رائے بدل لی اور لالو پرساد یادو کے ساتھ جانے میں بھی کوئی پرہیز نہیں دیکھئے یہاں پر جاتی باد اس قدر حاوی ہے اسی لئے کہیں نے کہیں لالو پرساد جی کو یہاں پر سمرتن ملایا مجھے ایسا لگ رہا ہے جاتی باد حاوی ہونے کے وجہ سے لالو کو سمرتن لالو نے ماہ سمیقرن اچھا اپنا کمبائنڈ کیا لیکن یہ سمیقرن تو پہلے بھی تھا جو فیل ہو گیا تھا نہیں اس میں کیا ہوا کہ جی ڈیو بی جی پی سے گھٹ بندے ٹوٹنے کے بعد جی ڈیو کا بھوٹ بینڈ کھسک گیا جو دلیت مہادلیت اتی پچھرا تھا وہ آر جی کے ساتھ پھر سے کمپیکٹ ہو گیا تو جی ڈیو بی جی پی کے بعد جو وکاس کی راجنیتی یہاں نظر آ رہی تھی تو وہ ایک بار پھر ختم ہو چکی ہے نہیں وہ پھر سے سٹارٹ ہوا ہے لیکن میلی لالو یادب کے جیل جانے کے بعد پھر سے لوگوں کو لالو ایک مو مطلب پھر سے ان کے پرتی لگاؤ پھر سے پیدا ہو گیا ہے ٹھیک ہے مطلب لوگوں کو یہ لگ رہا ہے نا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا لیکن اگر مو مو لگ رہا ہے مو عویقاس کیا ہے لیکن لوگوں نے ان کو بدنام کھ رہا ہے اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ لالو یادب اگر بیچ میں کچھ ووٹ لے پا رہے ہیں سیٹ لے پا رہے ہیں تو اس کے پیچھے بڑی وجہ یہی ہے کانگریس کا کانگریس کا ساتھ ہے ان کے ساتھ کانگریس کی ساتھ کی وجہ سے نہیں یہ کمال کی اسکتی ہے شہطہ ہم جرا ساہم یہ سوال جرشہ شہکر جی ایموائے سمیکرن فیرا گیا لالو یادب کا بھرسٹا چار کوئی معنی نہیں رہا کانگریس کے ساتھ کھڑے ہیں اس لئے سمیکرن انہیں لاپ پہنچا رہا ہے نتیش کمار نے موڈی کا مددہ اٹھا کر اپنے پیر پہ کلالی اس طرح کے ترک میں سیاست سادھی جا رہی ہے کوئی مددہ نہیں ہے کہ بیہار کی آرثک سماجیک استطی کیا ہے کیسے سادھا جائے گا مینی فیسٹو میں کوئی جکر نہیں تھا بی جے پی کی کہ گاؤں میں کیا استطی ہونی چاہیے لوگ گاؤں لوٹیں کوئی انفرسٹرکچر کوئی ویوستہ نہیں تھی مندرے گا چلتا ہے بینا ویزن کے چلتا ہے 35,000 روپے کھرچ ہو چکا ہے کوئی ویزن کام نہیں اس استطی میں یہ دیش ہے تو یہ کون سے سپنے پال رہا ہے یہ چھوکاتی ہیں کچھ باتیں ہیں پرسول لیکن میں اس بات سے سہمت نہیں ہو پاتا کہ دیش بہت خراب اس چیتی میں جا رہا ہے ہمارے پاس وکل بہت سیمت ہے اور پوری دنیا میں جہاں راجنیتی جہاں ووٹنگ ہوتی ہے لگ بگ اسی طریقے کی باتیں کی جاتے ہیں اوبامہ نے جب 1998 میں اپنا کام شروع کیا اور جب راجنیتی میں سکریہ طور پر آنے کا فیصلہ کیا ان کی کتاب ہے Audacity of Hope اس میں انہوں نے لکھا کہ کس طرح سنسد میں صرف ایک آدمی بھاشر دے رہا ہوتا تھا اور دوسرا سنسد تب ہی گستا تھا جب اس کا نمبر آتا تھا انہوں نے لکھا کہ انہوں نے کس طرح چرچوں کا اپیوک کیا بھیڑ جھٹانے کے لیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سنسار کا سب سے طاقتور لوگتنٹر ہے اس کی یہ حالت ہے وہاں پیٹ بھرا ہوا ہم ہمیں سنسار کے سب سے بڑے لوگتنٹر ہیں لیکن بیہار کے بارے میں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں میری تو کرم بھومی ہے بیہار نتیش کمار نے سڑکیں بنائیں law and order کا situation بڑھیا بنایا لیکن اس کے بعد لوگوں کی امیدیں ان سے کچھ زیادہ تھی اور جب لوگوں کی امیدیں تھوڑی سی گھڑ پڑائیں اور جب انہوں نے گھڑ بندن چھوڑا تو اس کا وہ ایک تارکک solution شاید نہیں دے پائے لوگوں کو اور یہیں پر لالو یادوں میں ایک امید جگی کیونکہ بی جے پی کے جو دوسری طرف لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کو ایک نیتہ چاہیے ہم اس پہ لوٹیں گے کیونکہ یہ بڑا مہتپوند سوال اس لیے بھی ہو چلا ہے کیونکہ کیا پرانی پرستیتیوں میں ہی وکلپ کھوجنے کی جورت آ گئی ہے کیا جو سپنے جگائے جا رہے ہیں وہ سپنے ٹوٹیں گے ہی یا وہ سپنے اتنے بڑے کر دیئے گئے ہیں کہ لگ رہا ہے وہ سیاست سے نہیں کسی اور پرستیتی سے سادے جائیں گے اس میں راجنیتہ یا جنتہ کے نمائندے مائنے نہیں رکھیں گے جس طرح کی راجنیتی میں جو استیتی آ کر کھڑی ہو گئی ہے اس میں دو سوال ہر کسی کے ذہن میں جرور ہوں گے موجودہ وقت میں راجنیتی کے طور طریقے اب ساٹھ ستہ رسی نبوے والے دشک کے نئی رہے آرثک سدھار کی یہ پرکاستہ میں آ کر دیش کھڑا ہو گیا ہے کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ ایک نئے طریقے کی راجنیتی اب بیہار اور یوپی جیسے بیمارو راجی کے طور پر جو دیکھا جاتا تھا اس میں دستک دے رہی ہے گوپال جی کیا یہ مانا جائے اب ایک نئی راجنیتی اچھا تکنی کی وجہ ہے لیکن ششی شکر جب آپ سے ایک چیز جانا چاہیں گے کیا یہ مان لیا جائے کہ اب جو استطی دیش کے بھیتر بن رہی ہے اس میں ایک ایسی سیاست کی دستک ہونے والی ہے جو سیاست وکاس کا ذکر جرور کرے گی اور انفرائیسٹرکچر کی بات جرور کرے گی لیکن سماج میں جو الگ الگ سیڑھیوں پر لوگ کھڑے ہیں ان کو کہیں ستہ یا دلی کے ذریعے انہیں ویوستہ کرانے کی کوشش کی جائے گی سروکار والی استطی میں گائے ہو جائیں گے کیونکہ اتر پردیش میں بڑے قدعور نیتہ تھے جو جنتہ کے بیچ جن کی موجودگی ہوتی تھی جھٹکے میں ہمیشہ کے انٹری ہوتی ہے جھٹکے میں موڈی کے انٹری ہوتی ہے اور وہ استطیتیاں پوری بدل دی جاتی ہیں چاہے وہ ٹکٹ وطرن سے لے کے جیت اگر یہ ایکزٹ پول میں ہم دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں یہ بات صحیح ہے دو طرح کیس سے راجریتی ہوتی ہے ایک چناؤ کے لیے اور ایک چناؤ کے بعد اب اگر آپ موڈی کی درشتی سے دیکھیں تو یہ صاف ہے کہ اب ان کو یہ معلوم اب وہ آگئے سطح میں اگر مان لیجیے اور یہ ایکزٹ پول صحیح ہیں تو وہ انہی سے ابھی اس تاریخ کو پردار منتری ہو جائیں گے اس کے بعد سب سے پہلا ان کا کام ہوگا کہ انہیں کہیں نہ کہیں پرفارم کرنا ہوگا کیونکہ بینا پرفارمنس کے وہ گجرات میں بھی نہیں چل پاتے آپ یاد کریں لالو یادو کو بیہار میں جب تک وہ تھے الگ طرح سے جارا جاتا تھا لیکن جب وہ دلی آئے تو انہوں نے اپنے سارے پچھلے کام کو بھلا دیا اور اپنے اس طرح سے ڈیلیور کیا کہ ہارورڈ میں جا کے اور انہیں مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ میں بھاچر دیا تو یہ وہی لالو یادو تھے جو پٹہ میں الگ تھے اور وہاں جا کر الگ ہو گئے آپ یاد کریں کہ سماجبادی پارٹی کہا کرتی تھی کہ ہم کمپیوٹر نہیں دیں گے ہمارے لوگ تو بحث چراتے ہیں وہی اخلیش آئے اور انہوں نے کمپیوٹر بوئے بن کر آئے مجھے ایسا لگتا ہے جب سمیہ بدلتا ہے اور دیش کی جنتہ کی امیدیں مڑتی ہیں تو راجنیتہ چوناؤ جیتنے کے لیے کچھ سبی کرنوں کا پریوک کریں لیکن ستھائی بنے رہنے کے لیے ان کو کچھ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اور یہ تو تھی موڈی کی بات لیکن اگر آپ چھیتری پارٹیوں میں دیکھیں